Case for Allah's existence اب ہم ڈسکس کرتے ہیں Quranic arguments اور philosophical argument کہ آپ سے بھی پوچھے اللہ exist کرتا ہے ثابت کرو دیکھیں پہلی چیز کہ آپ سب کو پتا ہے جیسے میں نے بات کی کہ ہماری فطرت میں اللہ ہے آپ اللہ سے جہان نہیں چھڑا سکتے ٹھیک ہے اس پہ بقاعدہ بڑے بڑے جوکس بنے میں ریال واقعات کے ایک ایتھیسٹ کے ساتھ جو ہے میرے خیال آئیرہ کے کوئی سپیکر تھے ان کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی لنڈن پارک میں اس ایتھیس نے کہا تھینک گوڈ ایم ایتھیسٹ یعنی he couldn't let go of god اس نے کہا تھینک گوڈ ایم ایتھیسٹ خدا کا شکر ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں اسی طرح وہ ہے کہ there is no ایتھیسٹ on a sinking ship and there is no ایتھیسٹ on a crashing plane بڑے سے بڑا ایتھیسٹ اللہ باہر ہا جاتا ہے اس کے موہ سے جب plane crash ہونے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے وہ ایک میم بنی ہوئی ہے کہ ایک رشیان وہ تھا آسٹرونمر نائٹین سیمنٹیز میں کے سکسٹیز میں جب رشیہ گیا تھا سپیس میں تو آپ کو پتا ہے بہت متقبیر تھے اس ٹائم پہ تو ان کے آسٹرونمر کا بڑا کوٹ مشہور ہوا اس نے اوپر جا کے کہا مطلب چھیڑا ریلیجیس لوگوں کو کیونکہ رشیہ شروع میں کمیونیسٹ کنٹری تھے آپ کو پتا ہے ایتھیسٹ کنٹری تھی بہت ریڈیکل ایتھیسٹ اس نے اوپر جا کے نا ایک کوٹ ہے اس نے چھیڑا ریلیجیس لوگوں کو کہ آئی ڈانٹ سی اینی گارڈ اپھے ہیں تو کسی نے اس کا جھاپ دیا کہ یو ویل سی گارڈ وینی اکسیجن رنز آؤٹ تو تب تمہیں جو گارڈ نظر آئے گا ٹھیک ہے ابھی نہیں نظر آئے گا تو آپ اللہ سے جان نہیں چھڑا سکتے ٹھیک ہے اللہ تعالی یہ ایک ہندو ہے رام چندرن اس کا نام ہے نیرو سائنٹسٹ ہے اس کی ریسرچ ہے آپ کا برین ہارڈ وائڈ ہوا ہے اللہ کے حوالے سے آپ کے جو دل میں جو کور ہے سپیرچول کور اس میں اللہ تعالی ہے اللہ کی یعنی اللہ کے سگنیچر ہے اگر میں موڈرن لینگویج میں بتاؤں ٹھیک ہے اگر آپ اللہ کی بادن نہیں کریں گے کسی اور کی شروع کر دیں گے آپ اس کو اللہ بنا لیں گے یہ پروف ہے اگر اللہ کو نہیں کسی اور کو بنا لیں گے that is the proof کہ آپ اللہ سے جان نہیں چھوڑا سکتی ٹھیک ہے جو ایتھیسٹ ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی اللہ ہے ہے کے نہیں ہے اس کا اللہ کون ہے وہ خود بن گیا اپنا اللہ ٹھیک ہے یعنی وہ ورشب اس کی نیچر میں ہے بتانے کا میرا یہ مقصد ہے شیخ عصد بلال عصد کا نام سنا آپ نے ایک بڑے اچھے سکولر ان کو بھی سنا کریں بلال عصد وہ اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں بڑا خوبصورت واقعہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک پلمبر آیا امریکن ڈیوڈ اور اس کو میں بڑا پسند آیا اس نے میرے مورال ایتکس دیکھے تو واپس جاتے کہتا ہے کہ میں تمہیں چارج نہیں کروں گا I will not charge you a single penny انہوں نے کہا کیوں بھئی کہتے ہیں بس I like you انہوں نے کہا میں نے اس کو غنیمت جانا موقع کو میں نے اسے دعویٰ شروع کر دیا میں نے اس کہا کہ have you ever heard of Islam ایک دم کہتا غصے ہو گیا no 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 don't talk to me about Islam انہوں نے کہا اچھا انہوں نے کہا اچھا let's talk about God اسلام بعد میں بات کریں اس نے کہا God not at all God سے تو میں نے بات ہی نہیں کرنی God کے بارے میں انہوں نے کہا وجہ کیا ہے تم بالکل بھی نہیں بات کرنا چاہ رہے تو وہ پھر برائیہ شروع ہو گیا کہتا God ہوتا تو میرے ساتھ یہ کیوں ہوتا God ہوتا تو suffering کیوں ہوتی God ہوتا تو کینسر سے بچے کیوں مرتے یہ وہ کہتا گیا کہتا گیا کہتا گیا کہتا ہے میں سنتا گیا میں نے کچھ نہیں کہا گے سے کہتا ہے پھر خود ہی اس نے نہ ایک بات کی یعنی اللہ باہر آئے ہی گیا اس کا کیسے کہتا ہے ہاں ایک بات ہے let me tell you something کہ کہتا ہے ایک بار نہ میں fishing کر رہا تھا I was in the middle of the pond دریا کے mid میں تھا میں اور کہتا ہے رات ہو گئی کہتا ہے ایک دم مجھے thought آیا کہ what if I sink میری boat sink ہو جائے میں کیا کروں گا کہتا ہے پتہ نہیں ایک دم زبردستی میں نے اوپر دیکھا اور میں نے God کو نہیں پکارا بس میں نے اوپر دیکھا کہ بس میں بچ جاؤں کہتا ہے میرا دل کیا اوپر دیکھنے تو سبحان اللہ شیخ بحال حصد کہتے ہیں کہ میں نے پھر اسے قرآن کی آیت سننی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ ship میں ہوتے ہیں اور طفان آتا ہے تو ان کو اللہ یاد آجاتا ہے یعنی کوئی بھی نہیں بچ سکتا اللہ کے کونسیپٹ سے ہندو آپ دیکھیں سینچری کرتے ہیں کہاں دیکھتے ہیں بدھ کو نہیں دیکھتے ہیں کہاں دیکھتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اگر رات کولی کو کوئی اور ریلجن کا بندہ اٹھا لیں جب بھی کچھ کرتا ہے کہاں دیکھتا ہے اوپر دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے میں اوپر ہوں میں انسانوں سے اوپر ہوں ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کو انسان پہچانتا ہے تو یہ اٹسیلف ایک فطری آرگومنٹ تو ہمارے پاس ہے ایک اور آرگومنٹ آپ کو دوں سائنٹیفیک دیکھیں آکسورڈ یونیورسٹی کی پوری ایک ریسرچ ہے سوشالوجی کی وہ یہ ہے کہ وہ ان قبائل کی طرف گئے ان ٹرائبز کی طرف جن کا آج تک دنیا سے انٹریکشن نہیں ہوا ٹھیک ہے ایسے ٹرائبز موجود ہیں جو دور دراز آئی لینڈز میں ہیں they never interacted with any civilization میڈیا communication nothing ان ٹرائبز کو جا کے انہوں نے study کیا and they concluded کہ وہ سب ٹرائبز believers تھے believers سے مراد ہے believers in something آگ کے آسمان کے سورج کے تو انہوں نے اس سے کیا ڈیڈیوز کیا انہوں نے اس سے بڑی انٹریسٹنگ بات ڈیڈیوز کی دیکھیں یہ sociological research ہے انہوں نے کہا کہ اگر ایتھیزم نیچرل ہوتا فطری تو یہ قبیلیں کیا ہوتے ایتھیسٹ کیونکہ یہ نیچرل انوارمنٹ پہ رہ رہے ہیں unaffected تو یہ کیا ہونا چاہیئے تھا انہیں نیچرلی ایتھیسٹ لیکن نیچرلی یہ کیا ہیں believers belief system تو انہوں نے ثابت یہ کیا کہ human being is born with a belief system human being belief system کے بغیر نہیں رہ سکتا god کے بغیر human being نہیں رہ سکتا تو ایتھیزم اس لیے یہ اب ridicule ہوتا ہے میں آپ کو بہت ذمہ داری سے بتا رہا ہوں اب جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں وہ صرف fashion میں کہتے ہیں وہ intellectuals نہیں ہیں وہ fashion میں کہتے ہیں کہ cool لگتا ہے ایتھیسٹ کہنا اپنے آپ کو یا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے اللہ تو اللہ کی مدد کریں ہم دعا کرتے ہیں کوئی mental health disorder ہوتا ہے اللہ معاف کرے ٹھیک ہے ان کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اس لیے وہ ایتھیزم کی طرف جو ہے بندہ چلا جاتا ہے anyway تو یہ دو دلائل دیکھیں بہت تگڑے ہیں ایک کیا ہے فطرہ argument کہ اللہ تعالی ہماری فطرت میں ہے god کے پہچان آپ کی فطرت میں آپ جان نہیں چھڑوا سکتے god سے ٹھیک ہے god آپ کو یاد آ جائے گا بڑے سے بڑا ایتھیز جو ہے اس کو god یاد آ جاتا ہے جب اس کی جان پر بن جاتی ہے ٹھیک ہے دوسرا argument کہ belief in god is natural and disbelief in god is unnatural یہ sociological researches میں نے آپ کو کوٹ کی